تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے حماس کا ہی پورا سرنگ لوگ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دراصل حماس نے گازہ پٹی میں شہر کے نیچے ایک اور شہر بسا رکھا ہے پانسو کلومیٹر سے زیادہ دائرے کو یہ کور کرتا ہے جو قریب پانسو کلومیٹر کے شیط میں فیلہ ہوا ہے سرنگوں کی سنکھیا کتنی ہے حالانکہ اگزیکلی کیا ہے یہ نہیں پتا لیکن انمان ہے کہ قریب تیرہ سو کے آس پاس سرنگیں بچھا رکھی ہیں سمیر کونکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے ان سرنگوں پر سامان بموں کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سرنگ کے بھیتر جو ابھی آپ کو بتایا بجلی پانی سمیت تمام جو بنیادی سویدھائیں ہیں یہاں زندہ رہنے کے لیے ان سبھی چیزوں کا بخاعدہ پوری طرح سے اپلمزتہ کرائے گئی حماس کے لڑا کے اس کا اپیوک چھپنے اور ہتھیاروں کا زخیرہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں یہاں آنمان ہے کہ انہی سرنگوں پر دو سو سے زیادہ بندھکوں کو بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے حماس کے لڑاکوں نے اور انہیں بھی ایک طرح سے ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ورہ صاحب سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کیا کیونکہ عام فلسطینی بھی حماس کے لڑاکوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور وہ بندھک بھی جنہیں جبرن اپنی قید میں حماس نے رکھا ہوا ہے صحیح فرمایا آپ نے وہ سیویلینز کو ڈھال کے طور پر یوز کر رہے ہیں سر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئی ایس کے بہت خطرناک آتنکی تھا اس کا نام تھا ابو بکر البغدادی اور جب اس کو مارا تھا وہ بھی سرنگ کے اندر مارا تھا اپنے تین بچوں کو ساتھ لے گیا تھا اپنی پروٹیکشن کے لئے لیکن وہ تینوں بھی اسی کے ساتھ مارے گئے تھے امریکن سپیشل فورسز نے مارا تھا تو اب سرنگوں پہ حملہ کرنا پڑے گا اور کچھ اسریلی جو دو بزرگ عورتیں تھیں جن کو قبضہ قید کر کے رکھا تھا پھر یہا کہ انہوں نے کہا ہمیں مکڑی کی طرح یہ جو ٹرنل سرنگیں ہیں وہاں پر لے گئے تھے اب یہ نیکس ٹیپ ہے ان سرنگوں کو اڑا دو ایجپ نے اپنی سائٹ سے تو بند کر دی ہیں سمگلنگ وہاں سے ہوتی تھی وہ نہیں چاہتے تو جیسے ہی اسریلی دیفنس فورس ان سرنگوں کو اڑا دے گی آپ دیکھیں گے کہ حماس کی پھوک نکل جائے گی ٹھیک ہے سر دیکھیں اس بیچ ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو مشلیشن آپ نے کیا ہے اسریل حماس جنگ پر جارڈن کی بڑی جنگ یو این جیے میں جارڈن کی یودھویرام کی مانگ سیس پار کی مانگ کی گئی ہے جارڈن نے یو این جیے میں پرستاؤ پیش کیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار جارڈن کی مانگ کے بیچ امریکہ نے ایک بار پھر سے سیس فائر کا ورود کیا کوئی یودھویرام نہیں ہوگا یہ صاف کہا مانویہ ساہتہ حالہ کی جاری رکھنے پر زور دیا گیا امریکی ودیش منفری اینٹینی بلنکر نے صاف کہا یودھویرام سے حماس کو ہی فائدہ ہوگا اور بڑی خبر ہے حماس کے فینینشل نیٹورک پر چھوٹ کرنے کی کی جارہی ہے تیاری یورپ میڈل ایسٹ میں یو ایس اس کے لیے محیم چلائے گا تو اب حماس کے فینینشل موڈیول پر چھوٹ کرنے کی کی جارہی ہے تیاری اور اس کے لیے میڈل ایسٹ اور یورپ میں امریکہ ایک بڑی محیم کی کرنے جارہا ہے شروعات